نظرین اکرام کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ سہرائی زمین والے ملک چین نے اپنی لاکھوں اکڑ بنجر زمین کو سرسبز و شادہ میدانوں میں کیسے بدل دیا ایک وقت تھا جب چین کے سہراؤں نے پورے علاقوں کو اجار دیا تھا گاؤں ویران ہو گئے تھے اور لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن آج وہی چین دنیا کے سامنے محولیاتی بحالی کی ایک حیرت انگیز مثال بن چکا ہے یہ کہانی صرف ریت اور سہراؤں کے خلاف جنگ کی نہیں ہے بلکہ انسان کی وہ طاقتور سوچ اور ٹیکنالوجی کی ہے جو قدردی چیلنجز کو شکست دینے کا عظم رکھتی ہے ہیران کن بات یہ ہے کہ اس موہم نے صرف چین کو ہی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے خاص طور پر ان ممالک کی جو خود سہرائی زمین کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا کیا یہ صرف حکومت کی منصوبہ بندی تھی یا سائس اینڈ ٹیکنالوجی کا کمال تھا کیا یہ مقامی کمیونٹیز کی محنت تھی یا پھر کسی جینئس منصوبے کی کامیابی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین کی اس حیرت انگیز تبدیلی کی کہانی سنائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دکھئے گا ناظرین یہ منصوبہ 1978 میں شروع ہوا منصوبہ اور اس کا مقصد شمالی چین کے بنجر علاقوں کو درختوں اور پودوں سے بھر دینا تھا تاکہ سہرا کی بڑھتی ہوئی سرحد کو روکا جا سکے یہ منصوبہ اپنی نویت کا سب سے بڑا محولیاتی منصوبہ ہے اس کے تحت 88 ملین ایکر زمین پر درخت لگانے کا حدف رکھا گیا جو گوبی اور تلکہ مکان جیسے سہراوں کی سرحدوں کو مضبوط بنائے لیکن یہ صرف شجرکاری نہیں تھی بلکہ یہ ایک مکمل جامع منصوبہ تھا مثلا چین نے پودوں کو لگانے کے لیے مخصوص تکنیک استعمال کی جیسے چیکر بورڈ پیٹرن جس میں ریت کو کنٹرول کرنے کے لیے پودے اور جھاڑیاں ایک خاص ترتیب سے لگائے جاتے ہیں اس موہم میں ایک اور اہم پہلو مقامی کمیونٹیز کی شمولیت تھی 1989 میں حکومت نے قومی شجرکاری دن کا آغاز کیا جس میں ہر شہری کو شجرکاری میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی اس طرح یہ محض حکومت کا منصوبہ نہیں رہا بلکہ یہ قومی تحریک بن گئی گزشتہ چند دہائیوں سے 78 بلین سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں جو نہ صرف محولیات کو بہتر بنا رہے ہیں بلکہ مقامی روگوں کے لیے لکڑی چارہ اور دیگر وسائل بھی فراہم کر رہے ہیں لیکن ناظرین یہ کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی چین نے جدید سائنس کا سہارا لیتے ہوئے ان بنجر زمینوں کو زرخیز بنایا ریسرچرز نے ایک ایسا پیسٹ تیار کیا جو سہرا کی ریت کو زرخیز مٹی میں بدل سکتا ہے چین میں موجود اولنبو نامی سہرا میں کیے گئے تجربات نے 1.6 ہیکٹر بنجر زمین کو قابل کاش بنا دیا اور یہ صرف ایک آغاز تھا یہ پیسٹ ریت کے زرات کو جوڑ کر پانی کو زمین کے اندر برقرار رکھتا ہے جس سے پودوں کی نشنما ممکن ہو جاتی ہے چین نے صرف زرخیزی پر ہی توجہ نہیں دی بلکہ سہرائی علاقوں میں بھی جدید انفرسکچر بنایا تکلا مکان سہرا میں بنائی گئی شہرا اور ریلویز اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں ان منصوبوں کے لیے سہرائی زمین کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا اور خاص طریقوں سے ریت کو کنٹرول کرنے کے لیے ریت کی باڑیں اور سبز رہداریاں بنائی گئیں ان باڑوں اور درختوں کی کتاروں نے نہ صرف ریت کو کابو میں رکھا بلکہ موسمی حالات کو بھی بہتر بنایا یہ سب کچھ صرف محولیاتی تحفظ کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ ان منصوبوں نے کسانوں کو مالی مراد دی گئیں تاکہ وہ مزید پودے لگائیں اور زمین کی دیکھوال اچھے سے کریں یوں مقامی افراد اس تبدیلی کا حصہ بن گئے چین کی یہ تکنیکی اور محولیاتی جدت اس بات کا ثبوت ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے محض جدید ٹیکنالوجی نہیں بلکہ عظم محنت اور ایک ہائی ویجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ چین نے تکلا مکان سہرہ میں موجود تارم نامی ڈیزرٹ ہائی وے بھی بنایا یہ شہرہ جو کہ پانچ سو بتیس کلومیٹر لمبی ہے ریت کے توفانوں اور سہرائی موسمی حالات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک انوکھا نظام رکھتی ہے اس شہرہ کے کنارے بیس ملین درختوں کی ایک سبز بال لگائی گئی تھی تاکہ ریت کو سڑک پر آنے سے روکا جا سکے پہلے ان درختوں کو پانی دینے کے لیے ڈیزل انجن استعمال کیے جاتے تھے جو نہ صرف مہنگا تھا بلکہ محول کے لیے بھی نقصان دے تھا چین میں اس مسئلے کو بھی بڑے اچھے طریقے سے حل کیا سن دوہزار داس میں بارہ شمسی توانائی کے پاور اسٹیشنز قائم کیے گئے تاکہ پانی کی پمپنگ کے لیے ڈیزل انجن کی جگہ سولر انرجی استعمال کی جا سکے یہ تجربہ کامیاب رہا اور اب 86 نئے فوٹو وولٹائیک پاور اسٹیشنز بنایا جا رہے ہیں جو کہ درختوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے سولر انرجی استعمال کریں گے یہ پاور اسٹیشنز نہ صرف محول دوست ہیں بلکہ ان میں درختوں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائیک سائیڈ کو زیرو پا لانے کی صلاحیت بھی ہے یہی نہیں بلکہ چین نے الکارہ شمسی پلانٹ جیسا بڑا منصوبہ بھی مکمل کیا ہے جو دس مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور دو میلین شمسی سولر پینلز پر مشمل ہے یہ منصوبہ چین کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے ان منصوبوں کے ذریعے نہ صرف سہرائی علاقے کو محفوظ بنایا جا رہا ہے بلکہ یہ قابل تجدید توانائی کی طاقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں ان اقدامات نے چین کو محولیاتی ترقی کے میدان میں عالمی رہنمہ بنا دیا ہے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح توانائی کے مثال کو محول دوست طریقوں سے بھی حل کیا جا سکتا ہے چین کی سہرائی زمینوں کی بحالی کا منصوبہ نہ صرف ایک قومی کامیابی ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے لیے ایک ایگزیمپل بھی ہے جہاں کئی ممالک سہرہ بندی کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں چین کا یہ منصوبہ دکھاتا ہے کہ کس طرح عظم جدید ٹیکنالوجی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان زمین سے نکل کر چاند پر اپنے قدم جمانا چاہتا ہے اور ہر ملک چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ چاند پر جا کر ترقی کر سکے لہذا اسی مقصد کے حصول کے لیے چین نے خلا میں استعمال کے لیے ایسے ایٹمی بجلی گھروں کا پروٹو ٹائپ تیار کر لیا ہے یہ اب تک کا طاقتور ترین خلائی ایٹمی بجلی گھر بھی ہے جو امریکی خلائی تحقیقی ادار ناسا کے زیر تکمیل خلائی ایٹمی بجلی گھر سے بھی سو گنا زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے اس منصوبے پر چینی حکومت کی فنڈنگ سے سن 2019 میں کام شروع ہوا تھا جبکہ حالیہ چند دنوں میں اس نے اپنے پہلے پروٹو ٹائپ کی شکل میں پہلا سنگے میل عبور بھی کر لیا ہے چینی حکومت کا بظاہر یہ کہنا ہے کہ یہ خلائی بجلی گھر خاص طور پر ان حالات اور مقامات کے لیے مفید ہوگا جہاں سورج کی روشنی یا تو زمین کے مقابلے میں مدم ہوگی یا پھر اس میں بار بار اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے کہ شمسی توانائی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا چین کا منصوبہ 2024 سے 2030 تک بل ترتیب چاند کے تاریخ حصے پر اور مریخ تک بڑی تعداد میں خلائی جہاز بھیجنا ہے جبکہ یاد رہے کہ چین پہلے ہی سن 2030 تک اولین انسان بردار پرواز بھی مریخ تک بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ کی خبر میں ایک چینی ایٹمی سائنچ دان کی شناخت ظاہر کیے بغیر یہ بتایا گیا کہ ان ایٹمی بجلی گھروں کو مختصر جسامت کے ساتھ زیادہ بجلی پیدا کرنے کے قابل بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو غیر معمولی ترقی دی گئی ہے یاد رہے کہ اب تک خلا میں استعمال کے لیے جتنے بھی ایٹمی بجلی گھر بنائے گئے ہیں وہ صرف چند سو وارڈ بجلی بنانے کے قابل رہے ہیں جبکہ دس کلو وارڈ سے تین کلو وارڈ بجلی بنانے کے بیشتر منصوبے اب تک اپنی تکمیل کے مراحل تہہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا کا پہلا خلای ایٹمی بجلی گھر بھی ہے جو کہ ایک میگا وارڈ جتنی بجلی بنائے گا ناظرین اس کے علاوہ چین نے انسانی فضلے سے بجلی بنانے کے منصوبے پر بھی کام شروع کیا ہے مظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انسانی فضلے جیسے بیکار چیز شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو لیکن سائزان اسی بیکار چیز کو توانائی اور سونے میں بدلنے کی مکمل تیاریاں کر چکے ہیں جی ہاں ناظرین چینی انجینئرز کا کہنا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں فضلے سے بجلی پیدا کرنے کی سنت چار گنا پھیل چکی ہوگی جبکہ دوسری جانب امریکہ کی ایروزونا سٹیٹ یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فضلے کے تجزیہ کے بعد اس میں سے سونا بھی نکالا جا سکتا ہے اس تحقیق کے مطابق دس لاکھ آبادی کا شہر ایک سال میں اپنے فضلے سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ ڈالر مالیت کا سونا حاصل کر سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتانوں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ